اور ویقتقت بولچال میں انگریجی کے شبدوں کا پریوک کم سے کم کریے کیونکہ آپ کو بہت سارے انگریجی شبدوں کا ارث نہیں معلوم ہے اور ارث کا انرث ہو جاتا ہے ہر شبد کا اپنا ایک اتحاس ہوتا ہے ایسے ہی انگریجی شبدوں کا اپنا ایک اتحاس ہے لیکن اس اتحاس کو جان کر اگر آپ شبد استعمال کرتے ہیں تب تو آپ کو چھوٹ ہے بینا جانے انجانے میں آپ بولتے رہتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے ایک شبد ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈم بہت خطرناک ہے اگر اس کو آپ جان لیں گے تو آج کے بعد کسی کو میڈم کہنے کی ہمت نہیں کر پائیں گیا ہم کسی کو بھی رہا چلتی بہن کو ماں کو بیٹی کو میڈم کہہ دیتے ہیں اور ہمارے دیش کا بھلا ہو بہنوں کا وہ بھی میڈم کہلوانے میں گورب محسوس کرتی ہیں ہم کو میڈم کہو میڈم کا ارث جان لیجئے M A D A M E یہ شبد ہے میڈم مولت ہے یہ فرنچ کا شبد ہے فرنچ میں ایک شبد ہوتا ہے اس کا نام ہے ماں دام M A مانے ماں اور دام D A M E دام ماں مانے میرا دام مانے مہلا میری مہلا میری اسطری میری عورت وہ ہے ماں دام پھر وہ انگریجی میں چلا گیا کیونکہ انگریجی والوں نے ساری دنیا سے ادھار لیے ہوئے شبد سب سے زیادہ ہے انگریجی کے مول شبد سب سے کم ہیں دنیا بر کی بھاشاؤں سے ادھار لے کر کھچڑی بنا رکھی ہے انہوں نے تو یہ ماں دام شبد فرنچ سے لے لیا انگریجی میں آ گیا جس کا مول ارت ہے میری اسطری میری مہلا میری عورت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میڈم اب ساری مہلایاں آپ کی ہیں ساری اسطریہ آپ کی ہیں ساری عورتیں آپ کی ہیں ہیں تو بہن کے روپ میں ہیں تو ماں کے روپ میں پتنی کے روپ میں نہیں ہو سکتی ساری اسطریہ ساری مہلایاں تو گلتی سے بھی کل سے کسی کو میڈم مت کہیے ماں بولیے بہن بولیے ماں کہیے بہن کہیے بیٹی کہیے اگر چھوٹی ہے برابر کی ہے تو آپ بہن کہیے جو کہنا ہے کہیے بھارتی شبدوں میں رشتے بلکل اس پشت ہیں بہن کا رشتہ ایک دم اس پشت ہے ماں کا رشتہ ایک دم اس پشت ہے بیٹی کا رشتہ ایک دم اس پشت ہے پتنی کا رشتہ ایک دم اس پشت ہے اتنے اس پشت رشتے دنیا کے کسی شبد میں نہیں ملیں گے جو بھارت میں میڈم کا رشتہ ہی اس پشت نہیں ہے آپ کو اور ہو گیا تو کہنے کی ہمت نہیں کریں گے تو ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں میڈم کہنا بند کر دیجئے اور جو آپ کے نزدیک میں میڈم کہلانے والی بہنیں ہیں ان کو بھی جرہ یہ بتا دیجئے کہ آپ کس کس کی ہو سکتی ہیں کس کی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ میڈم بند کریں